جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے خانہ کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو دولت قریب آتی ہے تو پانچ چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا خواب میں تک دیکھنا یا جس شخص نے گھوڑا اور اونڈ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان داتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نمبر ون ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے کپڑوں کا دھونا رنج و گم اور غزن و ملا کو دور کرتا ہے جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اس سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسے سے بات کرنے کو کرے اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو نمبر من گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش نمبر ٹو بلا مقصد گھر میں پالا ہوا خود تھا ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا بے وقف آدمی کا اصل علمیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ہماکت آخری نہیں ہوتی شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشم کشمی اچھے لوگ کچھ نہ کریں پیسہ بدترین آکا ہے مگر بہترین خلام ہے اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے آلہ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ لوگ جن کی تربیت بہت آلہ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت آلہ ہو کسی فرد کسی قوم کو حلاق کرنا ہے تو اس کی امید کو مارڈ ڈالیے اور اگر اس سے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھئے وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دوراتا ہے مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے اپنے گھر میں پودینہ لگا دو اور گھر میں برتن دھو کر ڈام کر رکھنا رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں لوگوں کے مو بند کرنے سے بہتر ہے کہ کان بند کر لے زندگی بہتر ہو جائے گی سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں کسی کو زلیل کرنے سے پہلے خود زلیل ہونے کیلئے تیار رہیں کیونکہ اللہ پاک کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مو ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں ساتھ نہ دیں تو پھر ان کی بات سننی پڑتی ہے جن کی کوئی بھی نہیں سنتا ایک معاشرہ تب ترقی کرتا ہے جب اس معاشرے کے بزرگ درخت لگاتے ہیں حالانا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اس کے سائے میں نہیں بیٹھ سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر غر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خامد کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی نراج کی میں رہتی ہے اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائی اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دوب چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ممکن ہی نہیں یا مالکو یا زلجلالی والاکرام یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے دیگر خوبیاں بہت عمل خود معلوم ہوں گے انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کیلئے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا نا پسندیدہ بناتے رہتے ہیں الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو مدتر کرتے ہیں اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے ایک سمجھدار شخص دوسرے نا سمجھ کو جانتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی نا سمجھ تھا لیکن ایک نا سمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا خوشی بھی عجیب ہے ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیج کر اپنے مزاج میں سبر کی عادت ڈال لیں بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی جن کا پروسہ اللہ ہو ان کی منصر کامیابی ہے اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں دولت کے پیچھے کبھی مت بھاگنا ورنہ یہ تم سے دور بھاگے گی دولت کی لالت کو دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو دلت کے پیچھے